بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو یمی اس تڑکا آج میں آپ کے ساتھ تھی کیک کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گی بہت ہی مزیدار کیک بنتا ہے یہ اور ہے بھی بجٹ فرینڈلی بچے اور بڑے دونوں کا فیوریٹ کیک ہے یہ تو چلیں اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک باؤل میں ہم تین انڈے ڈالیں گے ون بائی ون کر کے تمام انگریڈینٹس جو ہم اس ریسپی میں استعمال کریں گے وہ تمام روم ٹیمپٹیچر پہ ہونے چاہیے اب اس میں ایک ٹی سپون ونیلہ ایسنس کا ڈالیں گے اور ساتھ ہی ایک کپ جو ہے چینی کا ڈالا ہے میں نے چینی کو میں نے گرائن کر لیا تھا تاکہ ہمیں مکسنگ میں آسانی ہو جائے میں یہاں الیکٹرک بیٹر کا استعمال کر رہی ہوں آپ ہینڈ ویسک کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور مکسنگ کو کریمی ہونے تک ہمیں بیٹ کرنا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میکسچر ہمارا کریمی ہو چکا ہے اب اس میں 3 فورتھ کپ میلٹیڈ گھی کا ڈالا ہے میں نے گھی کو میں نے میلٹ کر کے اسے تھنڈا کر لیا تھا اور دوبارہ اسے مکس کریں گے اب اس میں تمام ڈرائی انگریڈنٹس ڈالیں گے ایک چھلی میں میں نے ڈیڑھ کپ میدہ لیا ہے ساتھ ہی ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور دو چھٹکی نمک کے ڈالیں گے اور اسے چھان لیں گے اب ایک سپیچولا کی مدد سے اسے فول کر لیں گے میدے کی مکسنگ اس میں اچھی طرح سے کرنی ہے بیکری والے تو یہاں ہاتھ سے مکسنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کم کونٹیٹی ہے سپیچولا سے بھی اچھی طرح مکس ہو جائے گا مکسنگ ہو چکی ہے بیٹر تھوڑا مجھے تھک لگ رہا ہے تو اس میں ہاف کپ کے قریب میں نے دودھ کا شامل کیا ہے اور اسے بھی مکس کر لیں گے میں نے یہاں جو کیک کا ٹن استعمال کیا ہے اس کی لمبائی تقریباً نو انچ ہے اور گہرائی تین انچ ہے اور میں نے اس میں تھوڑا سا گھی لگا کے بٹر پیپر لگا لیا تھا اب اس میں تھوڑا سا میدہ بھی ڈس کر رہی ہوں تاکہ کیک نکالنے میں ہمیں آسانی ہو اب اس میں کیک کا مکسر پور کر دیں گے مکسر کی کنسسٹنسی بلکل پرفیکٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سپیچولس اسے ذرا سیٹ کر دیں گے اور پھر دو تین بار اسے ٹیپ کر دیں گے تاکہ تمام ائر بابلز کے نکل جائیں اب ایک پتیلے کو میں نے دس منٹ تک میڈیم ہیٹ پر پری ہیٹ کر لیا تھا اب یہ کیک کا ٹین اس میں احتیاط سے رکھ دیں گے جو بھی پتیلہ آپ اس کے لئے استعمال کریں اسے آپ اچھی طرح سے چیک کر لیں کہ اس کا ڈھکن کہیں سے ٹیڑا نہ ہو اگر ٹیڑا ہو تو اتنے حصے میں کوئی کپڑا پھسا دیں تاکہ ہیٹ باہر نہ آسکے اب اس کو ڈھک کر اوپر کوئی ویٹ رکھ دیں گے کیک کو لو میڈیم ہیٹ پر 40 سے 45 منٹ تک بیک کر لیں گے کیک کو بیک ہوتے ہوئے تقریباً 45 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم کیک کو چیک کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیک ہمارا بیک ہو چکا ہے اور کیک کا کلر بہت اچھا آیا ہے اب ہم کسی ٹوتپک کے ساتھ چیک کر لیں گے اگر کیک کا مکسر ٹوتپک پر نہیں لگا تو اس کا مطلب ہے کیک ہمارا بیک ہو چکا ہے اب اسے احتیاط سے نکال لیں گے اور کیک کو تھنڈا کر لیں گے کیک کھنڈا ہو چکا ہے اب اس کا بٹر پیپر ریموو کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلی طرف سے بھی کیک کا کلر بہت اچھا آیا ہے اور کہیں سے بھی کیک جلاوا نہیں ہے بیکری جیسے یہ کیک بہت آسانی سے گھر پہ ہی بن جاتا ہے اور کوئی بہت زیادہ ہارڈ اور فاسٹ رول بھی نہیں ہے دیکھیں کتنا سوپ اور سپنجی ہے میں آپ کو اس کے سلائسز کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں بہت ہی سوفٹ ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوتے سے لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی پریس کر دیجئے گا اللہ حافظ